السلام علیکم سر واریکم السلام فرمائیے مفتی صاحب تو بس اللہ دالہ کش رکھے ان کو میں کہتا ہوں کہ اسلام کا جو نا the biggest institution in the US you're 100% right you're correct so میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ believe me بطلب یہ ہے کہ جب بھی مفتی صاحب کو سنتا ہوں تو بس سمجھے کہ میں بوو نی کر سکتا گھنٹا گھنٹا اتنی دلیکچر سنتا ہوں کہ بس کیا مفتی صاحب کی بات کرو سنجھے and we we appreciate you very much also جی مفتی صاحب دیکھئے ماشاءاللہ ماشاءاللہ بکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ رحم چینل کو سبسکرائب کریں ملتا ہے لا الہ الا اللہ جزاکم اللہ جزاکم اللہ جزاکم میں آپ کی بات کا کیا جواب دے سکتا ہوں آپ کا انتہائی حسن ازان اور آپ کی محبت کی علامت ہے ورہا میری کوئی حقیقت نہیں ہے میں تو چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک بطالہ بھاقی مجھے جو ہے اپنے دین کا جیسے جو الفاظ اپنے استعمال کی ہیں اللہ تبارک بطالہ اپنی علم و معرفت کا جو ہے ہاورڈ بنا دے اکسفورڈ بنا دے جو نام آپ نے لیا ہے لیکن یہ ہے کہ اپنے در وہ اہلیت نہیں دیکھتا ہوں کہ میں یہ کچھ کر پاؤں گا اللہ کے سر صرف فضل مانگتا ہوں سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کرم مانگتا ہوں اور اپنے بزرگوں کی جن کی جوتیاں اٹھائی ہیں میرے والد ماجد حضرت مولانا مفتی نیاز محمد ختنی قدس سر روح جو اپنے وقت کے قطب تھے اور میرے والد نسبتی میرے پیرو مرشد سلطان العولیہ حضرت مولانا محمد یسر دعانوی شہید قدس سر روح یہ دو خاص بزرگ ہیں میرے والد اور میرے والد نسبتی یعنی میرے سسر سمجھے بس یہ ان کی خاص نظر کرم ہے میری جو ہے وہ انسانی سازی میں جو مجھ سے ہو سکا میں نے ان سے حاصل کرنے کوشش کی اگرچہ میں اس کا حق نہیں ادا کر سکا اور اس کے لئے ہمیشہ نہ صرف شرمندہ رہتا ہوں پریشان بھی رہتا ہوں کہ کل روز آخرت میں جب ان کا سامنا ہوگا تو کیا پیش کر پاؤں گا کہ انہوں نے کس طریقے سے میری طریبیت کی مجھ پہ اپنی نگاہیں محبتیں ڈالیں اور میں نے اس کا کوئی بینفیٹ صحیح حاصل نہیں کیا تو شرمندگی محسوس ہوتی ہے اللہ سے دعا ہی کرتا ہوں یا اللہ سے تاریخ پردہ تانے رکھ اپنے علم و معرفت اور فیضان مجھے عطا کر اور میں آگے سے آگے آپ حضرات تک پہنچاؤں جب آپ جیسے لوگ اپریشیٹ کرتے ہیں اظہار محبت کرتے ہیں تو یہ آپ حضرات کا حسن ظن میرے لئے ایک حوصلہ بھی بنتا ہے کہ اللہ کو یہ کہہ سکتے ہیں یا اللہ ان اہل اسلام کی حسن ظن کی برکت سے ہی آپ مجھے کچھ عطا کر دیں ابھی تو کچھ بھی نہیں ہے خالی ہیں واقعی اللہ کچھ بنا دے تو اس لئے بس یہی دعا کرتا ہوں تو آپ نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں یا آپ کی محبت ہے مجھے دعا کے ایک عنوان مل گیا کہ اللہ سے دعا کروں کہ اللہ واقعی مجھے ایسا بنا دے بہت کمیاں ہیں کمیوں کو پورا کرنا یا اللہ تیرے ہاتھ میں ہے تو اپنے موجزاتی ایک نگاہ سے جو چاہے عطا کر دے اور طرف ضرور ہے کہ آپ حضرات کے لئے طرف طرف کچھ دعائیں بھی کرتا ہوں کہ اللہ ان حضرات تک جو ہے اچھے سے اچھے مضامین پہنچے علم و معرفت کے حقائق ان پر کھولوں قرآن سنت کی جو حقیقتیں اور اسرار آپ پر کھلیں اور اس کی کوشش ضرور کرتا ہوں ابھی بھی اگرچہ محسوس کرتا ہوں کہ کمی باقی ہے بہت کمی باقی ہے کچھ بھی نہیں ہے تو اس کچھ نہ ہونے پہ جو ہے ندامت کے آنسوں بہتا ہوں اللہ تبارک و تعالی میری ندامت کے آنسوں کی برکت سے ہی کچھ عطا کر دیں تاکہ جو ہے دنیا کے اندر بھی جو ہے وہ نبی کی امت کی خدمت کر سکوں اور سرکار دوال صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکے ٹھنڈی ہوں اور آخر میں بھی جو ہے اپنے بزرگوں اپنے اسازہ مشایق کے سامنے پہنچوں تو شرمندہ نہ ہوں اور وہ یہ کہے کہ ہاں تیری انسانی سازی میں جو ہم نے کام کیا تھا تو واقعی تُو نے کچھ نہ کچھ حق ادا کیا ہے تو وہاں پہ شرمندگی نہ ہو اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے بہت شکریہ حضرت it was a very moving message that he gave انہوں نے آپ کو رولا دیا اور یہ آسان بات نہیں ہے لیکن جو انہوں نے الفاظ کہے as I said to him that we actually appreciate you very much thank you again